اسلام علیکم آل ویورز تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں آپ کی ہوسٹ رابعہ خان ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں جن بہنوں اور بھائیوں کو ایکنی کا پرابلم ہے ان کے لیے یہ ویڈیو بہت مددگار ثابت ہوگی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے میرے چینل کو سبسکرائب لائک اور دوستوں کے شیئر ضرور کیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے جی تو آج ہم بات آج کی ہماری ویڈیو ہے ڈیسپرین کے بارے میں ڈیسپرین کو ہم ایسپرین بھی کہتے ہیں ڈیسپرین میں سیلے سیلکس ایسیڈ ہوتا ہے جو آئلی سکن کے لیے بہت ایفیکٹیو ایسیڈ ہے پیمپلز موسٹلی آئلی سکن پر ہی ہوتے ہیں سیلے سیلکس ایسیڈ آئلی سکن سے آئل کو ریڈیوز کرتا ہے اور پیمپلز بنانے والے پورز کو بند کرتا ہے ڈیسپرین ماسک لگانے سے سکن کے اوپن پورز وائٹ ہوں یا بلیک ہوں وہ سب ختم ہو جاتے ہیں یہ ماسک بنانے کا طریقہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ہم اس میں ایک کٹوری میں ہم فورڈ ڈیسپرین ٹیبلٹس لیں گے آپ اپنے پیمپلز کی اکورڈنگ بھی ان کو یوز کر سکتے ہیں مطلب کہ اگر آپ کا ایریا زیادہ ہے آپ کو زیادہ پیمپل ہے تو آپ اس میں اور ٹیبلٹ بھی یوز کر سکتے ہیں چھیں ساتھ مطلب جتنے بھی آپ کو ضرورت ہو تو آپ اس کو اپنے فیس کے اکورڈنگ ہی یوز کیا کریں میں اس کے لئے ماسک کے لئے لے رہی ہوں صرف فورڈ ٹیبلٹس جی تو ان کو نکالنے کے بعد اب ہم اس میں آپ وارٹر بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن میرے پاس اس وقت روز وارٹر ہے گلاب کا ارک ہے تو میں وہ یوز کرنے لگی ہوں جی تو اب آپ نے روز وارٹر اس میں بس ہلکا سا سپری کر کے آپ نے اس کو تھوڑی دیر کے لئے رکھ دینا ہے بہت زیادہ اس میں روز وارٹر یا وارٹر آپ نے ایڈ نہیں کرنا کیونکہ اس سے یہ پیسٹ بہت زیادہ پتلا ہو جائے گا اور یہ آپ کے پیمپلز پر نہیں ٹکے گا تو یہ ماسک یوز کروانے کے بعد میرا مشروع آپ کو یہی ہے کہ آپ اسے پورے چہرے پر اپلائی مت کریں میں نے بہت جگہ دیکھا اور سنا ہے کہ ڈسپرین ماسک کو ہم فل فیس پر اپلائی کرنے سے سکن وائٹ ہو جاتی ہے جی تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے ہاں ایسا ضرور ہے کہ اس ماسک کو لگانے سے ہماری سکن ڈرائی ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے ہمیں تھوڑی سی وائٹنس فیل ہوتی ہے لیکن یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ فیس وائٹ کرتا ہے لیکن اس کا میں نے پیمپلز پر بہت اچھا ایفیکٹ دیکھا ہے پس والے پیمپلز کے لیے یہ بہت زبردست ہے آپ اس ماسک کو صرف ایفیکٹڈ ایریا پر اپلائی کریں تین سے چار دن ایسا کرنے پر پیمپلز آپ کے خوشک ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور پانچ سے سات دنوں میں یہ بلکل ٹھیک ہو جاتے ہیں پندرہ سے بیس منٹ کے لیے آپ اس ماسک کو اپلائی کریں اس ماسک کو اپلائی کرنے سے سکن ڈرائی ہو جاتی ہے تو نورمر اور ڈرائی سکن والے اس کو واش کرنے کے بعد وائٹمن ای کیپسول آپ ضرور یوز کریں یہ دیکھیں جی میرے پاس وائٹمن ای کیپسول ہے آپ کے پاس اگر وائٹمن ای آئل ہے تو آپ وہ یوز کریں ادر وائز آپ وائٹمن ای کیپسول بھی یوز کر سکتی ہیں تو آپ نے سمپل پانی سے اس ماسک کو واش کرنے کے بعد سکن پر آپ نے وائٹمن ای کیپسول ضرور یوز کرنا ہے اور آئلی سکن والے اس کو نہ یوز کریں صرف نورمل ٹو ڈرائی سکن والے اس کو یوز کریں جی تو لگانے کا اس کا طریقہ ہے کہ جہاں پر آپ کی سکن پر پیمپلز ہوں گے آپ نے صرف اسی ایریا پر اس کو لگانا ہے کچھ اس طرح سے ہاں جی آپ نے صرف اپنے جہاں آپ کو پیمپل ہوں آپ نے صرف اسی ایریا کو کور کرنا ہے اس کے علاوہ باقی آپ فل فیس پر اپلائی مت کریں اور اپلائی کرنے کے بعد آپ پندرہ سے بیس منٹ کے لیے اس کو چھوڑ دیں اور پھر اس کے بعد آپ سادہ پانی سے آپ اس کو دھو لیں جی تو امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی مجھے اس کا فیڈ بیک ضرور دیں اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اوکے اللہ حافظ